السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 36, 37 اور 38 ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہذین تفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لو انہ لہم لو اگر انہ یقینا لہم ان کے پاس ان کے لئے لہم ما جو کچھ فِلْعَرْضِ زمین مِن جمیعاً تمام یہ جمع سے ہے جب ہم جمع کرتے ہیں تو ٹوٹل کر دیتے ہیں جمیعاً وَمِثْلَهُ اور اس کی مثال یعنی اس جیسا جو کچھ دنیا میں سارا کچھ اور اس جیسا اور مَاہُ اس کے ساتھ ہو لِيَفْتَدُو دام کا مطلب تاکہ یا کمانی وہ آخر جو وَاوْ عَلِفْا جمع کی علامت ہے اور جو لفظ بچا پیچھے فَاْتَاْدَال اور اگر آپ اس کو ارزو کا ایک لفظ فِدیہ بنانا چاہیں فَاْدَال یہ ہے یا فِدیہ بن جائے گا جو کچھ چیز کے بدلے دیا جاتا ہے لِيَفْتَدُو تاکہ وہ فِدیہ میں دیں تاکہ وہ بدلے میں دیں فِدیہ کیا ہوتا ہے بدلے میں بے ہی اس کو من عذابی عذاب سے یوم القیامة قیامت کے دن ما نہیں سقبلہ قبول کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خوف کہ اوپر پیش ہے اور باقے اوپر شد اور زیر ہے تو یہ پیسی ہوتا ہے مفہول ہوتا ہے قبول کیا جائے گا تو قبلہ قبول کیا جائے گا منہم ان سے بلہم اور ان کے لئے عذاب علیم عذاب ہے دردناک علیم کو ارزو کا علم علف لام میم رنجو علم ہم ارزو میں بولتے ہیں فارسی میں بولتے ہیں تو علم سے علیم ہے اور اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب اس کا باماورہ ترجمہ سنیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یقیناً اگر ان کے پاس جو زمین میں ہے تمام ہو اور اس جیسا اور ہو یعنی دگنا ہو اور اس جیسا اس کے ساتھ ہو اور وہ بدلے میں دینا چاہیں تو قیامت کے زن عذاب سے بچنے کے لئے بدلے میں دینا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب اللہ اکبر یوریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں یوریدون کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ واؤ نون آخر پہ جمع کی علامت اور را یا دال بچا تو اس کو ارزو کا لفظ ارادہ بنائیں تو اللہ رے اور علف اور دا ارادہ بن جائے یوریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کیونکہ یہ مزارے ہے آپ کو پتا ہے نا مزارے ہوتا ہے تو اس کا معنی موجودہ بھی کرتے ہیں اور مستقبل کا بھی کرتے ہیں فیل حال اور فیل مستقبل کسی لیے یوریدون کا معنی وہ سب چاہیں گے یا وہ سب چاہتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہیں اور مزارے کو یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کسی فیل سے پہلے ان چاروں میں کوئی ایک وہ مزارے ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں یا ہے یوریدون وہ سب چاہیں گے آئیں یا خرجو ان کے یا خرجو وہ خارج کیے جائیں وہ نکل جائیں وہ خارج ہو جائیں یا خرجو کو دیکھیں خار آج جی موجود ہے تو خارج بن جائے گا داخل اور خارج مین النار آج سے وما ہم واؤ اور ما ہم نہیں وہ بے خارجی نہ نکل سکیں گے خارج ہو سکیں گے مین ہا اس سے وَلَهُم اور ان کے لیے عذاب مقیم عذاب ہوگا قائم رہنے والا مقیم کو دیکھیں تو کاف جا مین ہے اور کاف الف لگا دیں حمدہ مین قائم بن جائے گا اور ان کے لیے عذاب ہوگا قائم رہنے والا یعنی ہمیشہ رہنے اس کا ترجمہ دیکھ لیں وہ سب چاہیں گے کہ وہ سب آگ سے نکل جائیں اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے 38 دیکھیں وَسْتَارِكُ اور چور مرد مذکر تارک وَسْتَارِكَ اور چور عورت یہ جو تاپش تو ہے یہ مونس کی علامت فَقْتَو پس کار دو فَقْتَو کو دیکھیں تو کاف تو یہ آئین اس تاروٹ ورد ہے کتا کتا کرنا کٹنا یہ آپ کئی بار پڑ چکے ہائی دی یہم ہائی دی یہم آ ان دونوں کے ہاتھ جزا ہم بدلہ ہے بیمار جو کچھ تصبہ کمایا انہوں نے کیا کسو کے مانی کمانا نقالا من اللہ نقالا نای لفظہ اسلام مانی عبرت عبرت ہے اللہ کی طرف سے یہ یاد کریں واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزیز ہے حکمت والا ہے عزیز سے کہتے ہیں زبردست کو غالب کو اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اس کا ترجمہ سنیں اور چور مرد پس ان دونوں کے ہاتھ کار لو یہ بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے عبرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی خوب غالب ہے خوب حتمت والا ہے تین آیتیں ہوگئیں اور آج کے سبق میں دو مضمون ہیں ہم دونوں کو انشاءاللہ بھی بسکت کرتے ہیں واپس آ جائیں آیت اللہ سبھانہ وطالہ نے کل کے سبق میں آیت 35 میں ایمان والوں کا ذکر کیا تھا اور فوری بات کافروں کا تذکرہ تاکہ ایمان اور کفر کا فرق اچھے انداز میں واضح ہو سکتے جیسے اب دن اور رات کی بات کریں تو دن کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے فورا رات کی بات کریں اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی کفر کرنے والا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اللہ کی کتاب وں کے ساتھ ہو اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے اسلام لائے بغیر مر جائے یعنی کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو یہ اس بندے کے لئے جو کافر ہے اور بعد میں اسلام لے آتا ہے تو اس کے لئے نہیں ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرتے دم تک وہ کفر پر ڈٹے رہے تو کیا ہے ان کے لئے اتنا بڑا جرم کر لیا انہوں نے اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا یہ ان کے پاس ہو اور اتنا اور ان کے پاس آ جائے یعنی ڈبل ہو جائے آپ اندازہ کر لیں کہ کفر کتنا بڑا جرم ہے آپ زمین کو دیکھئے زمین کے اندر کتنی قیمتی چیزیں ہیں آپ امارات کو دیکھ لیں آپ جانوروں کو دیکھ لیں گھوڑے کتنے قیمتی ہیں بعض لوگوں کے پاس گاڑیاں دیکھ لیں وہ کتنی قیمتی ہیں ہوائی جاز دیکھ لیں پھر زمین کے اوپر جتنا خزانہ ہے لوگوں کے پاس وہ دیکھ لیں ایک ایک بندے کا خزانہ نہیں گنا اور سونا چاندی گن لیں بلکہ جو کچھ زمین کے اندر ہے بھی انسانوں کو نہیں ملا اس کو بھی ڈال لیں اور اگر دیفنس میں دیکھیں تو پانچ مرلے کا گھر کتنے کا ہے یہ سارا کچھ بھی ڈال لیں تو بے شمار دولت کی طرف اشارہ ہے اور زمین کے اندر سونے کے پہاڑ تک ہیں اور سونے سے بھی کیمتی یورینیم بغیرہ یا پلاتینم جو ہے یہ جیسی داتیں ہیں جو بہت کیمتی ہیں یورینیم سے جس سے ایٹم بم بنتا ہے یہ سونے سے بھی کیمتی ہے تو یہ ساری مالیت کسی بندے کے پاس ہو اور پھر اللہ فرماتا اتنی اور اس کے پاک آ جائے اتنی اور دے دی جائے اس کو لیکن وہ اسلام پہ نمرہ ہو تو قیامت کے دن اگر وہ چاہے گا کہ یہ سارا کچھ مجھ سے لے لیا جائے بدلے میں لے لیا جائے فدیہ لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے تو اللہ فرماتا وہ قبول نہیں کیا جائے اور ان کے لئے زردناک عذاب ہے عذاب تو ہوتا ہی بڑا سخت ہے جب اللہ فرما دے کہ زردناک ہے تو پھر اور سختی کی طرف اشار ہے گویا کہ اس زندگی میں اللہ پر ایمان نہ لانا رسول پر کتاب پر فرشت پر جنت کفر کی حالت میں مرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر اس کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے آگے فرمایا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں یعنی ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے سبتر گنا تیز ہے اور اندازہ کریں کہ اگر کوئی سبتر منٹ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے دنیا کی آگ میں تو اتنی تپش اور حدت اور حرارت نہیں ہوگی جتنی دوزخ کی آگ میں ایک منٹ میں ہوتی اندازہ کریں جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں یعنی پتھر اندر جائیں گے تو وہ اور تیز ہوگی تو وہ کتنی شدید آگ ہوگی اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان اور رحیم ہم آپ سے جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتے ہیں اور تیرا وعدہ ہے کہ جب تیرا تذکرہ ہو رہا ہو تیرا ذکر ہو رہا ہو اور تجھ سے کوئی جہنم سے پناہ مانگے آمین اگر تیرے ذکر میں کوئی تیسے جنت مانگے تو تُو اس کو جنت الارٹ کرنے کا اعلان فرشتوں میں فرما دیتا ہے اللہ اس کے اپوزٹ ہم تجھ سے جنت الفرزوس کا سوال کرتے ہیں تیرے عذابوں سے ڈرتے ہیں تیری پکٹ سے ڈرتے ہیں اور تیری رحمت پر امید رکھتے ہوئے تجھ سے جنت الفرزوس کا سوال کرتے ہیں یہ میرا سبق سننے والے جتنے لائنوں پہ حاضر ہیں جتنے چینل میں سنیں گے وہ ضرور یہی دعا مانگیں تاکہ ہمارا رب ہمیں جنت الفرزوس عطا فرمائے آمین آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آگ سے نکلنا وہ پھر نکل نہیں پائیں گے چونکہ اللہ کی پکڑ ہے اور دنیا کے اندر تو کوئی عذاب دینے والا بے شک آپ کا دشمن کیوں نہ ہو میں نے بڑی یہ افغانستان کی داستان پڑی ہیں جب طالبان کو اریسٹ کر کے امریکہ میں کئی لیڈوں کو لے جایا گیا تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے تکلیفیں انہوں نے دیں لیکن ایک وقت آیا کہ ان کی تکلیفیں کام ہیں یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کسی کو مارنا چاہیں عذاب دینا چاہیں جتنا مرضی کر لیں انسان تھک جاتا ہے عذاب دینے والا بھی تکلیف دینے والا اور وہ اس میں کمی اپی ہے لیکن اللہ فرماتا کہ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے یعنی مسلسل وہ اتنا ہی رہے گا کم نہیں کیا جائے بلکہ اگر کسی کی خال سڑ جائے گی تو خال کے سڑنے سے عذاب کی جو تکلیف کم ہوتی ہے اللہ وہ خال نہیں دے دے گا اور پھر عذاب اسی طرح ہوتا رہے اور وہ جہنم سے نکل نہ چاہیں گے تو نکل نہیں سکے اور ان کے لئے خائم رہنے والا عذاب ہوگا دوسرا مضمون جو آج کی سبق میں چوری کے بارے میں آیا کہ چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کٹ دو یہ دونوں کے ہاتھ کٹ مراد یہ مرد اور عورت کے چور کے ہاتھ کی بات ہو رہی ہے نہ کہ دونوں ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے جب کوئی چوری کرے تو پہلے دائیں ہاتھ کٹ سیں پھر بھی باز نہ آئے تو اس کا بائیں ہاتھ بھی کٹ دیتے ہیں دوسری چوری پر اور اس پر بھی حدیثوں میں مختلف فرمایا کہ جتنی قیمت زرا کی ہوتی ہے اگر اتنی قیمت کی چوری کرے اس کا آتھ کٹ دو کسی دیس میں فرمایا کہ دس درم ہوں جتنی مالیت ہو تو اس کا آتھ کٹ دو اور کسی میں تین دینار ہوں تو اس کا آتھ کٹ دو تو بہرحال یہ چوری کی نوعیت پر سزا دی جائے گی اور یہ اسلامی سزا ہو اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں جب ہاتھ کٹا ہوگا تو ہر ایک دیکھ کے توبہ توبہ کرے گا کہ یہ چور ہے اور عبرت ناک سزا ہوگی اور اللہ خوب غالب ہے حکمت والا ہے اور حدیثوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب آہات کا چور کٹ دیا جائے تو پھر بھی وہ توبہ کرے تاکہ آخرت کی عذاب سے بچ سکے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے مرتے دم تک اسلام اور نیک عمال ہمارا ساتھی بنائے دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہمیں عشو بہار نصیب فرمائے اور ہماری مشکلات کو دنیا میں بھی حل کرے اور آخرت میں بھی بچائے اور اللہ کی توفیق سے ہمیں اپنے دین کے کام کرتے رہنے کی ہمت اور قوت اتا فرمائے یہ سبحان رب رب عزت امی یا سکون و السلام علی المرسلین والحمد للہ رب